بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جسٹس ساکر نصار صاحب نے کی ہے اور یہی یہ اسی کی کنٹیویشن ہے کتنی ریکوارمنٹ ہے اس وقت اگلے پانچ سالوں میں سات سالوں میں بڑا ہی پرائی منسٹر نے یہ چیز ہمیں بتائی کہ بہت سیریس پانی کو لے کر شوٹیج دیکھنے میں آئی گی اگر یہ ڈیمز نہ بڑے فرد سیگمنٹ میں ہم اس پر بات کریں گے سیکنڈی سیکنڈ سیگمنٹ کے اوپر ہم پریزیڈنشل الیکشن پر بات کریں گے یہ سیکنڈ فور سٹیٹ کا پاکستان کا دورہ کیسا رہا پاکستان میں کیا حاصل کیا اس سے اس پر بات کریں گے دیفنس دے پر بات کریں گے اور ایس آف ٹوڈے چائنیز فورنڈ منسٹر کا پاکستان کا دورہ چل رہا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے سی پیکک کو لے کر کیا ہونے جا رہا ہے اس سے پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرامیں میں ساتھ آج الہور سٹوڈیو میں موجود ہیں عمر چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سانیٹر شاہین خالد باٹ صاحب آپ پاکستان مسلم دیکھ نواز کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں اس آباد سے ہمیں جوائن کریں گے لفٹرین جنرل امجد شویب صاحب اور اس وقت ٹیلی فول لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رہیم آبان صاحب آپ سکیل لاؤ این جسٹس کمیشن ہیں ڈاکٹر صاحب تینکی ویری مارڈ جی فور جوائن پاکستان دس ویک جی اسلام علیکم جی راب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کل پرائم مینسٹر نے بہت ہی کلیرلی اس چیز کو منشن کیا کہ ہمارے پاس تیس دنوں کا پانی ریزرویشن ہے جبکہ ایک نومل حالات کے اندر ایک سو بیس دنوں کی ریزرویشن ہوتی ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگلے سات سال میں پانی کا بہت سویر شوٹیج دیکھنے میں آئے گی اور شاید پینے کے لیے بھی پانی نہ ہو چیز جیسے صاحب نے بہت کلیرلی پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نون کنٹروورشل ڈیمز کی ابھی بات نہیں کروں گا نون کنٹروورشل ڈیمز کی بات نہیں کروں گا نون کنٹروورشل ڈیمز کے اوپر کام شروع کرتے ہیں مہمند اور دیامیر کے اوپر فانڈ ریزنگ شروع ہوئی دور صاحب کیسے دیکھتے ہیں جی گوئنگ فورڈ اس کے اوپر آپ چل رب سب سے پہلے تو آپ کی کمان سننے والوں کو مہتر سے اسلام علیکم اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں تین تیس دن کا پانی ہوتا ہے سب سے میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس جو ووٹر سیزن ہے ہمارے بات سال کے تین سو پینسٹ دنوں میں صرف سال سے پینسٹ دن پانی اوویلیبل ہوتا ہے اور باقی جو تین سو دن ہے اس میں ہم نے یہ جو سال دن میں ہمارے بات پانی سٹور ہوتا ہے اس کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر ہمارے بات ریزروائز نہیں ہوں گے تو ساٹھ دن کے اندر وہ تو ہمارا رینی سیزن ہے یا کہ ہمارا گلیشر سے اپیزلنے کا سیزن ہے گلیشر ملکم ہوتی ہے تو ہم اس کو سیو نہیں کر پائیں گے اور جو انیشل پروگرام تھا وہ یہ کہا کہ آفتر تربیلہ اور مغلہ بھی وہ رکوائے تو کسٹرز ایڈیسٹ ون بیم انسانیز کائن لیکن اندفہ لارس پائی سکس ڈیکٹ ہم میں سے کہوں گا کہ یہ ایک بڑی کلمنل نگلی جنس ہوئی ہم سے جس کی بھی اسے دسپونسیبیلٹی ہو یہ قوم نے فیفنا کرنا ہے کہ ہم اس کے بعد پانچ یہ تاگر بیم نہیں بنا سکے ہمارے بلدی جسٹنز آف پاکستان نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس انیشیٹیو کے ریزلٹ میں اب آپ دیکھیں یہ پورے پاکستان میں بیم پر بات ہو رہی ہے پانی پر بات ہو رہی ہے ٹاک شوز ہو رہے ہیں یہ وہ سنسٹائزیزن تھی جو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور فانٹ ریزنگ کے شروع کرنے کے بعد عمام میں اس کے بارے میں شعور بیدار ہوا جہاں تک فانٹ ریزنگ کے بعد ہے بیسیکلی فانٹ ریزنگ جو ہے وہ قوم میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے کیا گیا کہ قوم کو پانی کی جو صورتحال ہے اور جس طرح ہم واتر سٹرس کنٹری ہوتے جا رہے ہیں خدا نہ خاطتہ اس کے لیے میں اس کو بالکل سکسپل مہم دیکھتا ہوں الحمدللہ ناظر بھی ہے کہ سکرم کورٹ کے بلیٹ فارم سے بڑے شار وقت میں دو بلین کی فانٹ ریزنگ ہو گئی ہے اور یہ کانٹینیس پروسس ہے لیکن اس دو بلین کا امپیٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دس روپے کا بھی چنداتی ہے وہ بھی آپ اس ڈیم کو اپنی اونرشیم سمجھتا ہے اپنی ملکیہ سمجھتا ہے اور اس کے بارے بھی انسٹائز ہو چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈیم پر اس کا حاکر ملکیت ہے دوکس صاحب ایک چیز میں اسی کی آپ کی بات کی کنٹینیوشن پر ایک ارب ستانوی کروڑ چھبیس لاکھ چھتالیس ہزار پانچ سو بیس روپے ایز آف سکس جولائے سے یہ شروع ہوا تھا سارا اکاؤنٹ کے اوپر جی اس وقت کریڈٹ ہے اور اگر ہم اوور سیز کی بات کریں زرہ وہ ضرور بتائیے کیونکہ کل پرائی منسٹر نے بھی اس کے پر بڑا ایمپسنس کیا اوور سیز پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کو روت کرنے کے اندر بڑا یہ بڑا یہ ایشو آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سپسپسپکلی چیف جسر صاحب نے گوہرنٹس تیڈ بانک کو انسٹرکشن دیئے if you can share us with that اوور سیز پاکستانی جو رہے ہیں جی that was in the open court in fact جبی ایمیتر تک اپ ہوا اور اوور سیز جسر صاحب نے اس پہ ستے بانک کو یہ دیرکشن دی کہ یہ بڑا سمپلیفائی کسیم کا ستتپ ہونے دے گے for the fund transfer and the transaction اور یہ پورے باکستان میں اور یہ بڑا اوور سیز پاکستان میں اور اوور سیز پاکستان میں اور اوور سیز پاکستان میں اور اوور سیز پاکستان میں سے پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے نیشنل بینک ہیں جو پاکستان کے بینک ہیں ان کی برانچیز بہت کم ہیں اور چند ملکوں میں ہیں جبکہ ہمارا پاکستانی الحمدللہ بینگو پاکستانی آلموس دنیا کے اس وقت چند ملکوں میں ہمارا پاکستانی موجود ہے اور وہ اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے تو چیف جیسر صاحب نے دیریکشن دیتا ہے اوور سیز پاکستانی اس میں ایک انٹرنیشن سیفٹ کوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی تو انہوں نے دیریکشن دی ہے کہ اس کو سمپنی فائل کریں اور انشاءاللہ ابھی تمہیں بیچ کرائیں آپ دیکھیں گے تو سٹیٹ بینک کی تیم اس پر کام کر لی ہے انشاءاللہ اس کے آپ کو بڑے پوزیٹیو نتائج نظر آنا شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو دیم ہے دیم کی فند ریزنگ ہے اس میں بھی آپ کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ پوزیٹ ہوتا نظر آئے گا اور فنڈنگ آتی نظر آئے گی دیکھو ٹھیک ہے باپ صاحب شکریہ بہت شکریہ ٹائم دینے کا جی ہم ویری گریٹ فول تھوڑی سی اسی کو بات کو میکر چلیں پرائیم میسٹر نے میرے پر پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تھا بالکل جس طرح شاکت خانم کے لیے کہا گیا آپ یہ کیوں نہیں کہتے لوگوں کو تاکہ لوگ فنڈ دیں کیا ایکسپیکٹیشن نیول ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فنڈ کی ریکوارمنٹ ہے اور اوبر سیز پاکستانیوں سے بھی کافی ساتھ ایکسپیکٹیشن پر ہو دی ایس 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 ٹوڈے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی پرائیم مینسٹر کی انہی سے ہے زیادہ کہ وہ کرے ہاو دیو سی دس کوئن جی چھکرے ہم انسوٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا بھی کانی بھی جیکر ہو رہا تھا کہ آج جو وٹر شورٹجز ہیں جو آج پانی کے جو قرلت ہے وہ یقیناً ہمار جی کی حکومتوں کی کرمینل نیکلیجنس ہے جس کی حالات کہاں تک پہنچے ہیں ہم بڑے اصول سے کہہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا پچھلے جو پانچ سال ہمیں اکی پی کے اندر بھی حکومت ملی وہاں پہ بھی ہماری حکومت کا پوکس ہو تھا وہ چھوٹے ہائیٹو چھوٹے ڈھان جو ہائیٹو پارک پروجیکٹ کیونکہ یہ نہ صرف پینے کے کام آتا ہے ذراعت کے کام آتا ہے ساتھ کی خواب ایک سوستی ترین بجلی کی پیداوار کے اندر بھی انتہائی ضروری ہے اور کچھ عرصہ پہلے جو چیز رسوس نے ایک انیسیٹیو دیا ہاشا ڈائم کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پرائم نیسٹر نے آتا ہی جو اپنا ایک اپنا روڈ ناب تیا جو ایجنڈا تھا اس کے اندر یقینی تجلیحات جو تھی وہ قومی ونسائل اس کے حوالے سے دیچھے اور یہ پانی کا مسئلہ پانی کی کلپ کا مسئلہ جو انتہائی اہم ہے اس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اہمیت کو سمجھتے ہو پرائم نیسٹر نے کال جو انیسیٹیو دیا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ امیلاد خان صاحب کی جو ایک اپنی شخصیت ہے کہ ان کی سچائی اور دیانتداری کی جو ان کے مخالفین بھی جائے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ایجا فنڈ ریزر سب سے دہترین فنڈ ریزر کے طور پر انہوں نے مختلف شوکت خانم کا پوجیکٹ ہے نامل کا پوجیکٹ ہے باقی even پارٹی کی فنڈ ریزنگ انہوں نے کی اور لوگوں نے گل کھول کے اس کے اندر بھارپور طریقے سے اس کے اندر ان کی مدد کی انہوں نے کبھی قوم کو مایوس نہیں گیا لام کا پیسہ جو ہے جس مقصد کے لیے دیا گیا اور اس اسی اعتماد کی دیشس کے اوپر کل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھاؤ گا پورے بہت سارے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں وہ آپ سارے اوبرسیز پاکستانی جانو بڑے بڑے چڑھ کے اس نے بڑے جذبے کے ساتھ اس میں آگے بنیں کیونکہ پاکستانی ایک چیز کو جانتے ہیں دس سال کے اندر خصوصاً جب جہاں چھ ہزار عرب ڈالر سے ستیس ہزار عرب ڈالر تک کرزہ پہنچا دیا گیا اور ایک بھی پوجیکٹ ایسا نہیں ہے جس ہم دس روپے بھی وہ کر دے گیا واپس کر دے گیا اور اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پوجیکٹ جو جن کی قوم کو ضرورت تھی آنے والی نسلوں کو ضرورت تھی ان کو نظر انداز کیا جا کر آ تو آپ یقیناً ترجیحات وہ حکومت کی بڑی واضح ہیں جن میں آوانی مسائل اور قومی مفات کو جو ہے اس کو انگیر کر دے گیا سنٹر شاہین صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤ ایک تو ہمیں تھوڑا سا اوورسیز پرسپیکٹیو بتائیے کہ آپ نے ہیڈنگ دارٹ سیگنٹ اور سیکنڈلی کتنا ایزی ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا جب ابھی بات کرے ہیں تو ناشنل ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان مسلمیلی نواز کا کیا جی گوئی دیکھت ہے پاکستان مسلمی نواز ہے کنچرن آپ کے علمے ہے کہ ہمارے منیفیسٹر میں سب سے ٹاپ پہ ڈائیمز کے بارے میں ایشو سکھ ہے ہماری پرورٹائز ہماری یہی پرکیج ہماری گورمٹ بنتی ہے تو ہم اسی ایشو کو سب سے پہلے لیتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا اہم کام ہے اور میں چیمز آکتی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سے حکومت ایس پر نیگلیجنس یہ بہت پہلے شروع ہونے چاہیئے تھا بہت نہیں ہوا اب اگر ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک 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 کرنا چاہیئے کیونکہ اس کا فیلئے جو ہے ایس پہلے جو ہے اس سے سٹارٹ ہونے چاہیئے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیوری ایک نیشنل کورس ہے اس کو اگر نیشنل ایشو شروع کرتے ہیں تو اس کی بہتر ریزورٹ ٹھیکلتے ہیں یہ جاہرہ ہے پی ٹی آئی کی گامریت ہے ان کا اپنائی کتے کا کار ہے کیونکہ سمجھتا ہی کیا مطلب ہے ان سے نیشنل ایشو شروع کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو وہ سمہاو پی ٹی آئی کا ایشو پوٹری کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو اوبرسیس پاکستانی اور ایس پاکستانی کہ اوبرسیس پاکستانی ان کو ایک کمپلین ہے کہ جب کبھی پرابلم ہوتی ہے کسی قسم کی and we all demand and we all claim help from اوبرسیس پاکستانی کسی قسم کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اوبرسیس پاکستانی یہ کمیشن ہے ایک بہت بڑا دیپارٹمنٹ ہے جو کہ پچھلے چار سال سے اوبرسیس پاکستانی کی help کر رہا ہے unfortunately پی ٹی آئی گرممنٹ کے آتے ہیں اس کا بند کر دیا گیا اوکے یہ الگ بات ہے کہ اوبرسیس پاکستانی کا اتنا پریشر پڑا کہ اوبرسیس کو واپس لیا مطلب کہنے کہ یہ ہے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طریقے سے تمام بلو پلٹیکل پارٹی کیا نیشنل ایشن کے طور پر ادو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے ریزرٹ یقین اندیب میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لے۔ ٹھیک ہو گیا. یاد آمی سر آپ کے پاس ہوں گا ابھی اپنے چیز ہمارا سب کی بات سنیں سانٹر شاہین کی بات سنیں ایشنل ایشو ہے اور پانی کا کرائیسز ہے جو ہے ہمارے اورو پاکستانیوں سے ایکسپیکٹیشن نیول بہت ہائے ہے اور یہ چیز صحیح ہے کہ ہر جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکتا لیکن کچھ کی استطاعت کافی زیادہ ہوگی کچھ کی کم ہوگی پاکستانی کا تلک ہے وہ کافی جوش پایا جاتا ہے مجھے خود کئی میسیجز باعث سے محور ہوتا رہے جن میں تجویز کیا گیا کہ میں ارباب استعار تک یہ بات پہنچاؤں ہوں کہ یہ طریقہ استعار کیا جا اور ہم اس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں سو اس سے مجھے توقع تو ہے کہ کافی بھرپور قسم کی رسپانس آئے گی وہاں سے لیکن یہ کہنا کہ یہ رقم اتنی کافی ہوگی کہ اس سے دائم تعمیر کر لی جائے وہ تلی ہوگا سوال آگی بات ہے کہ حکومت کو اپنے رسورسز اپنے وسائل جویں وہ مقلائز کرنے ہوں گے پھر اسی طرح یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت ایک کوئی پاکستان بانڈ پیشو کر رہی ہے فارم ایک چینجز کا جو کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر رہتے ہیں ملک سے ان کے لیے تو انویسمنٹ بانڈز ہوں گے اس سے بھی رقم آ سکتی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے اپنے وسائل ہیں جو ملک میں برباد کیے جا رہے ہیں اور جس میں کفائشاری تو ایک انہوں نے شروع کیا ہے جس سے بچت ہوگی لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنا ٹیکس بیس آپ اپنا بڑھائیں اس میں آپ کو آمدن بڑھے پھر اسی طرح آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف جانا چاہیے سرکولر ٹیٹ ختم کرنا چاہیے جو آپ کی سٹیٹ اونڈ انٹیٹیز ہیں اس میں بڑا نفان ہو رہا ہے یہ وہ پیسہ جو ایسے ہی ہے بلا بجل ضائع جا رہا ہے اور حکومت بجا سکتی ہے اس میں سے یعنی یہی رقم اگر پچے تو یہ آپ اس کو ڈیوٹ کر سکتے ہیں سائٹ پر یہ اپنے ملک کے ویل فیر پروجیکس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تو بالکل وہ خرچہ ہے جو کسی کھاتنی نہیں ہے اور آپ اس کو ضائع کر کے تو مطمئن ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریفارمز کا سلسلہ یہاں ملک میں شروع کرنا ہوگا جس سے ویسے بھی ان دے لانگرن آپ کو خودکفارت آئے گی ڈیم بنانا ایک چیز ہے مگر ایک ڈیم پر ایک طفال نہیں شاید دوسری بھی تیسری بھی آپ نے بنانی ہو تو وہ تو جب تک آپ کی اپنی ایکانومی میں سٹرنس نہیں آئے گی یہ چیزیں نہیں بن سکیں گی جو آپ کو ملک سے باہر لوگ بچیں وہ کب تک آپ کو کس کس پروجیکٹ کے لیے پیسے دیتے رہیں گے اگر کالی کا اور ڈیم آپ آناؤنس کریں فرص کے لیے لوگوں سے مانگیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جس طرح جس حال میں چھوڑا گیا ہے یا جس حال تک پہنچا دیا گیا ہے اس میں ایکانومی ہی سب سے بڑا ایشو ہے جس کو پہلے اٹرٹ کرنا چاہیے اگر ہم اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں ایک سپورٹس بڑھا کے اگر آپ اپنی پچھت میں پیسے بچا سکتے ہیں سرکل اٹرٹ بچائیں جو بھی جہاں جہاں آپ کا پیسہ بلا وجہ جا رہا ہے وہ ابھی ہماری حکومت نے بنائی ہیں تاسک فورسز وغیرہ مختلف جگہ پر پارمز کرنے کے لیے لیکن اس میں تبجھو دینی زیادہ ضروری ہے اور اس کو میرا پاکٹ آگیا جی اس کو ایک اچھنٹ کوجیکٹ کے طور پر لینا چاہیے بلکہ تھی کیا رہے آپ ابھی ایکانومی کی جنگ سا بات کر رہے تھے تو یو ایس سکی فور سٹیٹ پومپیو صاحب کا وزٹ رہا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک کی اتنی ڈیفرنڈ ورڈک ہے کچھ کہتے ہیں جی اچھا ہوا نہیں ہوا انہوں نے نو دو نور کہا دو نور نہیں کہا ہم نے سمجھا بہت ساری چیزیں مجھے ایک چیز بتائیں کیا سب سے اپورٹنی اس فوال جو میرے اکلال میں پرائم منسٹر سے بھی پوچھا گیا تھا کیا ریلیشن ریسیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ایسہ ہم نے فرمایا کہ ہم پاک امریکہ تعلقات میں جو تابتل تھا وہ تبارہ سے ایک اپ ایسے ایک نیا حضار ہوئے وہ ری سٹارٹ ہوا ہے ری سٹارٹ ہوا ہے تبارہ سے ری سٹارٹ نہیں حکومت آئی ہے ایک ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کی پیرارٹی جو ہے ناشنل انٹرسٹ ہے جو حکومت میں آئی ہے عوام کی خدمت کرنے یہاں پر وہ لٹو پوٹو والی پولیسی کے تائب نہیں آئی جو بائیس سال کے سٹرگل کے بعد ایک بیٹرز ہے وہ اکتدار نا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ تو یقیناً جو ہے جب جا کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پولیسی ہیں اس میں تبدیلی آنی ہے مقینی ہے لہذا آدمی طاقتیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو مازی کے اندر پولیسی چلتی رہی ہیں ان کو ریو کرنے کی ضرورت ہے اس پر اس پر نظرسانی کریں دوبارہ جائزہ نہیں کیونکہ اب یہاں پہ وہ پوپٹس نہیں ہیں جن کے لوٹ مار کا پیسہ اور اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اور ساتھ باہر کے ملکوں میں پڑے ہیں جو ان کے کنٹرول میں اور ان کے اشاروں پر چلتے رہیں گے یہاں پہ وہ لیڈرشپ ہے جس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک پوزیٹیو ایک 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 ایونٹ ہوا ایک سٹپ ہے کہ جو کیونکہ پیچھا ہے کہ ڈامین اسی آئیسولیشن پر دلیف نہیں کرتی ہمیں دلیف کے بیلیٹرل جو انٹرس ہیں ان کی رسپیک کی جانی سہی ہے لیکن ایک موسیل رسپیک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارا وزیر خادزہ آپ دیکھ رہے ہیں پسکے چند دنوں سے کئی مخلف ممالک کے وزرہ خادزہ سے باری پیٹی کر رہے ہیں تمام ہمسائی ممالک بھی اور عالمی سرطہ کے اوپر بھی اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مصبت سمت میں پاکستان کی فارن پولیسی شہنسر شہنسر آپ موچے ایک چیز بتائیں کہ آپ سے ایک چیز بتائیں تو میں آپ سے اس چیز کا پاکستان ایسر سے پہلے پومپیو وارڈ گوی ویری ڈیفرین سٹیٹمنٹ رگارڈن پاکستان رگارڈن افغانستان اور یہاں پر آکے ایک آئیس بریکنگ ہوئی ہے چیزوں کو سمجھا ہے انہوں نے ایک اور سپیسیفکلی آپ سے میں یہ سوال خود پوچھنا چاہوں گا جنل صاحب سے بھی میرا یہ سوال ہوگا it was the time once the civil and the military both they were sitting together and talking to the americans how do you take it پہلی باہت تو یہ ہے کہ یہ امریکن ڈیپلومیٹسون کے لیے اتنے دوری نہیں ہے بلکہ وہاں پہ وہ باہر کے ملکوں میں it is looked down upon when army people are sitting with the civil government it's not taken as a good sign ایک تو یہ بات ہے بہرحال یہاں ہمارا سسٹم کچھ اور ہے وہ اس کو discuss یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا لیکن گزارش یہ ہے کہ I think we are expecting too much from this meeting that we have Okay We are expecting too much We are thinking that this is what we are saying Okay میرے یاد ایک تو انتر جب ایک بار جب پرسند بنائے ہیں and he wanted to come to India تو ہمارے ایک وہاں پہ پاکستانی بزنسمنٹ جو ان سے بڑے کروڑ تھے ان کو مکشرف صاحب نے اپروش کیا کہ یعنی بہت روئی ہے کہ چاہے ایک گھنٹے کے لیے یہاں رکھے رکھ جائے مجھے ملکے جائے Okay وہ بہت لمبی افرٹ ہوئی بہرحال but then he stopped er نمانہ but then he put a lot of conditions کہ میں تھوڑ کس نے نہیں کہیں کہ مجھے لنے پہنے پہ پر حُج نہیں آئیں گے I don't want to be seen with him all kind of these things لیکن اس کے باب جثیرہ اتنا ایمپورٹن تھا کہ کوئی بندہ کہاں سے پریزید آکھ یہاں رک جائے کن سے خلی یہ بہئی بہمانی شیئی چیز ای سٹوڑ ہے کہ اسٹر پہر ہاں خنار اور شو اور اس میں وہ ملے بھی ان لوگ کو اچھی بات ہے اس کو اتنا اس کو اتنا glamorise کرنا کہ بھت نہیں اس میں مل جائے گا میں آنے داؤں کو اسی بات نہیں ہے اور بلکہ میں ایک نیگتیو سمجھتا ہوں دون مور کا مطلب یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں ان کی سر لی کے لیے اور کچھ اور کے لیے آپ کو دو مور کے لیے اس باروں نے دو مور بھی نہیں کہا یہ اس لیے نہیں کہا کہ جب آپ نے اپنے افراد ہے اس کا مطلب کہ they are not satisfied at all this is what I how we take it تو میں سمجھ داؤں کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں اپنا ملک دیکھنا ہے اپنے انٹرس دیکھنا ہے اسی طرح جس طرح امریکہ اپنے انٹرس دیکھتا ہے اور اس میں اس بات کو اتنا ڈسکر کرنا یا ڈسکر کرنا کہ یہ آس بیکر تھا جیل صاحب کیا اس بات کو اتنا ڈسکر کر رہا ہے اور آپ اس پوری میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو کہیں کہ we put it into words how do you put it into words this making of Pompeo and Pakistan foreign minister then the prime minister they all were sitting on same table how do you see this جیل جیل یہ بات یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بالکل اچھے لگتی یہ بات لیکن میرا نیشہال کہ ہمیں کسی کوش فہمی میں مقتلا ہونا چاہیے یہ دینی میں رکھنا چاہیے کہ ایک سپر پار ہے اور اس کے اپنے چھتے میں اپنے ڈیزائنز ہے اس کا ایک پلائنز رہنک شکتے کے لیے یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک انٹرنیشنل لیبل پہ وہ ایک پینوس ہے سامنے جس کے اوپر اس نے اپنے پلائنز رکھے ہوئے کہ کیسے جانا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں چھوٹے سٹیپس وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکٹکس تھوڑے بہت بھگر پہ رہتے ہیں اگر آپ کا سیدھی انگلیوں سے ٹیڑی انگلیوں سے ٹیڑی سے کسی سے بھی نکل سکے جو کی نکالنے والی بات ہے باقی یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان جو ہے اس کو کوئی اب ایسیت مل جائے گی وہ بات نہیں ہے وہ اس سیڑ میں اس دیریکشن میں بہت دور جا چکے ہیں اور آپ اگر ان کے جو سٹپس کو کر چکے ہیں اگر ان کو آپ صرف دیکھیں تو کسی دشمن سے ہی وہ ایکسپیکٹ دیا جا سکتے ہیں کسی دوست سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایڈ وغیرہ تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی تھی تو انہوں نے پند کیے لیکن ایڈ پند کروانے کی جو دیمانڈ تھی وہ انڈیا کی تھی سب سے پہلے انڈیا نے آپ کے آٹھ آٹھ سکسٹین کو اپوز کیا اور وہ پند کروائے اور پھر انہوں نے گریجلی آپ کی ساری ایڈ پند کروائی کیونکہ انڈیا اس وقت ان کے لیے بہت مانی رکھتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دو آپ اس کو ذہن میں رکھیں جب بھی امریکن سٹیپس کو آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں تو دو چیزیں ایک انہوں نے ساؤس ایسیا سٹیٹی پیپر جو ہے وہ ایشو کیا اس میں انہوں نے نے کہا جی کب انڈیا will be a predominant بار پاکستان تکیں اس دیکھر ہی نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے دور لے کے جانی ہے دوسرا انہوں نے ایک نیشنل سکریٹی سٹیٹیجی پیپر ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارا فوکس جو ہے وہ تیریزم پہ نہیں ہے بلکہ فوکس ہے چائنہ اور رشیہ پہ یہ ہمارے ڈورسیز ہیں چائنہ کو پرائیٹی دینے ہے اس وجہ سے کہ ان کو یہ شک ہے ان کو فکر ہے کہ چائنہ اگلے پانچ ساتھ فال میں نمبر پان ایکنومک پار بن سکتی ہے دنیا میں جس سے اگر امریکہ نمبر ٹو بن جاتا ہے تو اس کا اصدر سو کام ہونے شروع ہو جائے گا which they want to prevent اور اس وقت آپ کا سی پیک figure out ہونے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سی پیک جو ہے وہ چائنہ کنٹینمنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو بائی پاس کر کے تو یہ ان کو میڈل ایسٹ اور ایفریکہ میں ٹریڈ کی فیصلیتی دے رہا ہے for a shorter route and also an assured access to the entire region تو یہ آپ کا ایک ایری تینٹہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایری تینٹی ہوا چھو دیکھیں مہینہ پہلے کانپیونک سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ یہ میں اس کی طرح آپ نے دیکھا دی تو ہم نظر رکھیں گے کہ آپ بھی پیسہ لے جا کے چینیس کو نہیں دیکھیں لیکن پھر آگے ادھر حال بے اور مانے کی بات شروع ہو گئی یہ کیسے ہو گیا درمیان میں ایک چیز آئی ہے اور وہ کیا ہے کہ رشیہ نے طالبان کی میٹنگ کال کرتے اس میں طالبان بڑی جلدی فٹا فٹ تیار اور جانے کے لئے تیار ہوگی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سارے ملک ویجن کے ہم سارے جانے کے لئے تیار تھے ایک افغانستان میں ریکویسٹ کی تھی اس کو تھوڑا پوست پون کرتے کہ ہم تیار ہو جائیں ٹھیک ہوگی یہ جک ہے جو امریکن پرداش نہیں کر سکتے کہ خطے میں عمل لانے والا قصہ یا خطے چلانے کے لئے انیشیٹوں نے کو پہلے لے وہ رشیہ کو پریس رایگ نہیں کر سکتے وہ چینہ کو پریس رایگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا یہ سب آپ پر بکرونڈ کرنا چاہے تھے سکرمڈ کوئی چیز بتائیں شامل امود کنیشی صاحب نے کہا کہ کوئی نگڈیٹیو پوائنٹ میں ڈسکس ہوا لیکن جس نے جنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ جو 500 ملین کا کلیشن فائن تھا کلیشن فائن سوری اس کے اوپر بھی بات نہیں کی یہ تو this was not a loan جو ہمیں مرنا تھا this was in return to other services which we have provided in the war against terror چھو نہیں پھر بات کی گئی سب سے تردے تو یہ جو رہی سارا ہے یہ تو اس پرشیل کو شک نہیں ہے کہ پاک امریکہ تعلق آپ کے اندر امریکہ کا خاص طور پر یہ افران بھار اور پوست افران بھار کے اندر رہاں پیچھ لیں حالا کہ ماغین اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے پاکستان اور امریکہ اور چائنہ کی دنجان پرلکات کے اندر بڑا ایک اہم بھول کردان دار کیا ہے تو تو فاتھی سبا کے اوپر بڑی پاکستان کی قربانی ہے اس کے تک اندر ہم نے بڑے سٹیکس پر لگا کے جو ہے امریکہ کی جنگ بھی لڑی اس کی مدد بھی کی سارا کچھ کیا لیکن امریکہ کا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ایک یونزر اور بیونزر کا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے پاکستان چاہتا ہے یہ نہیں کہ ابھی یہ جو ملاقات کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ دے گی اہمیت اتنی ہی ہے صرف اہمیت کے اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے پرائم نسٹر بننے جاتا تھا وہ ایک منشی پرچی دے گے بٹھا وہا کہ جناب انہیں پیسے دے جو یہاں میرے خلاف جو کیسے ہیں وہ فوج کو کہہ دیں گے مجھے تنگ نہ کریں اپنے کا پرسنل چیزیں جا کے کرتے رہیں تو اگلا بھی آپ کو ایسی ٹریٹ کریں اور وہ ہی ہوتا رہا آپ کا مز کم جو بھی ہے آپ دیکھیں اپنا جو موقع پہ ہماری فوجیوں نے ہزارون جانے گوائیں سو عرب ڈالل سے زیادہ ہم نے پیسہ اس پر کرتے ہیں لیکن اس کے باب جو پوری دنیا میں ہمیں گانیاں پڑھ لی ہیں ہمیں جائشت گل کہا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے ٹائنلسٹل ہاؤس میں بیٹھ کے ڈاللیک جیسی کونسپیشن کی اپنے اداروں کے اخلاف آپ جائے باہر جا کے اپنے ملک کا موقع پیش کریں اپنے ملکی لڑائی لڑیں قوم کی ہاتھ کے لیے لڑیں وہاں جا کے آپ اپنے اکاؤنٹس اور اپنی اجائزادوں اور اپنے کیسز کا رونا دھونا کریں گے تو اگلوں کو بھی پتہ ہے کہ اگلے ہیں آپ کتنے کامپرومائز ہیں اور دیفنیٹی ان کے اپنے ایٹرسٹ ہیں تو آپ جب آپ کی ریڈرشپ بھی ریڈ جائے گی اپنے ویسٹرین ایٹرسٹ کی وجہ سے اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے ملکی وفات کا تھوپس پر نہیں ہو سکے گا اور اب کامپوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیمیر ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے اور سب ملکے پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا واقار اور رزد ہے اس نے داخل ہوگا انشاءاللہ ملکے پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 300 ملین کی بات اس نے نہیں کہہ کی گئے کہ ہمیں کب نہیں نہیں چاہیئے یہ تو ہمارے پیسے یہ ہمارے services کے پیسے ہیں we should get it and we should demand it and i know american culture very well کہ اپنے چیز آپ مانگیں تو وہ کو یہاں لیکن لکڈان اپنیو لیکن یہ نہیں مانگیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے وزد کنڈیشن اس باتے ہو so you will not talk about it اچھا ٹھیک ہے خیلیہ بیڑی اپنے بڑی اپنیوی نہیں ہے اس وزیٹ کے انھر جب آئے اس سے پہلے دیکھیں ان کا پیک پیسے ٹیکٹر فی کچھ کیسے پاس پاس کر رہے ہیں ویسی کو یہ عنہ رکیٹ ٹھیک ہے جوتی کو ان کو علایز کرانے کی ضد آیا کے پیسے پیسے مانگیں ان کو علایز کرانہ کی یہ چیز تھی کہا ہاں آپ ہمارے main الہ ہیں اور ایک ملک جو یہ آپ کے لئے ایک فرنٹ لائن پر لڑای لڑا ہے اس کے لیے آپ رکاوٹیں مت ڈالیں کیونکہ اگر اس جنگ میں کامیابی تب ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر ایلائز ہے وہ مسئلہ کا پروپلم کا حصہ بچ جائے بجائے اس کے کہ پاس آفتہ سلوشن ہو وہ سپورٹ بننے کے اگر اس میں ہرڈلز کریٹ کریں گے تو اس جنگ کے اندر رکاوٹیں اس طرح کے اگر مسائل ہو یا سپورٹ فنڈ روکیں گے یا ہندوستان جو ہے ہمارے ایسٹن ورڈر اگر اگر وائلیشن کرے گا اور یہاں پہ اگر ہمیں ترشوائز کرے گا تو دیفنیٹی جو وارن ٹیرر جو ہم جانے زیادہ ضروری تھا یہ تیسو جو ڈالر یا تیس کروڑ ڈالر کا معاملہ ہے یہ کچھ ایسٹرہ دیفنیٹی جو ہے یہ ایسٹرہ سپورٹ فنڈ کا پیسے ہی انہوں نے دینہ ہی دینا ہے اس کے بغیر بات ہی کہ اپنا موقف جو ہے وہ بہتر انداز میں دنیا کے شاب نے بھی اور تو امریکنز اور ڈپلوم آٹس آئے ان کے سامنے بھی رکھا ہے بزارتے خاصے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا صاحب سبل ملکری ڈیلیشن کی بات ہو رہی ہے چھ ستمبر ابھی پاکستان کا ڈیفنس دے گزرا ہے اور سب سے پہلے تو میں ان تمام شہداء کو ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انشور کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہم پر بری نظر لگائے بیٹھا ہے اس کو پاکستان کے اندر نہ خسرے دیں اور ان کو نشط و نابود کرتے ہیں میرا سلام ہے ان شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کو اچھا صرف سب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا چھ ستمبر کی تقریب ہم نے دیکھا جس طرح آپ پہلے سب میں بات کر رہے تھے پرائی منسge و اندان خان وزر آمی چیف وزر نوستر سلسوس شیف وزر نوستر شہباز شریف وزر نوستر دلال بھٹو زرداری وزر ہی وزر ایک موشش ٹواری دنیا کو گیا کہ اس پاکستان سمیون آنچنے کا آ رہا بیٹھا ہے How do you see this Well I feel very proud of it فرام پاکستانی یہ نمائے علمیہ آب سے روڑ سٹ ہوا Okay یہ چھ سمبر Definitely جو سکری فیصل اس کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے It is a very important day اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ایک ادارہ ہے فوج کا ادارہ جو اتنا پرسٹیویس بھی ہے اور اتنے سیکر فرسز بھی دیئے ان کو انہوں بھی کرنا چاہیے اور یہ اور بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کے اپنی پر اٹھی تھی یہ بڑا اچھا جائے سب تھا اور یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اور آدمی ان سین پیج ہیں یہ اور بھی اچھی بات ہو کہ آپ اپنی پیج پر لے لیں اور یہ اور بھی اچھی بات ہو کہ سین پیج پر رہی تھی یہ سین پیج پر ہمارا ہے یہ ترینی پیج پر ہمارا ہے یہ ترینی پیج پر ہمارا ہے کیونکہ سوج ایک اکسر جملٹ کا ایسا ہے ایک بہت امپورٹنٹ دارہ ہے اور ان کا ساتھ ہے سب کا کتھے کام کرنا یہ تو اکر میں اس کی دو اس کی دسکس میں کرنا ایسے رکھتے ہیں جیسے we are shy and we think it is something یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے یہ تو کبھی نہیں ٹوٹو چاہیے جن صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا سپتمبر کی بات ہو رہی ہے اور شہداء کی بات ہو رہی ہے اور بالکل آج اگر ہم پاکستان آزاد ہے تو انہیں شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانی نہ دی چاہے ان کا تعلق آرمی سے ہو کسی اور سرسے سے ہو پولیس سے ہو کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو سر مجھے ایک چیز بتائیں ہم نے اس دن تقریب دیکھی اور اس تقریب کے اندر آل سٹیک ہولڈرز آل پولیٹیکل پارٹیز دیور دیئر اور سیول ملٹری کی بہت بات ہوتی ہے کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ جی کبھی ٹھیک نہیں رہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر this is the first time کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ سیول ملٹری جو لیڈرشپ ہے they are on the same page how do you see this جی 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 سب کیا نہیں ہے بھی جی جل ساب کے بھی میرے خیال میں جل ساب کا لائنڈ اپ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریسٹری دیکھیں تو ہمیش جتے بھی ملٹری تیک اوڑز ہوئے اس کے اندر آپ اگر ریکھیں تو دیفنیٹی کل لیڈرشپ بہت 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 فیلیہ آ رہا ہے اور خاص طور پر وہ مائنسیٹ جس کے جس میں ادھارے تباک کیے اداروں کے اندر political interventions کی اور یہ فوج جیسا ادارہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ دیکھیں جب بھی اس سے پہلے ہیں جب سیاستدانوں کی جانب سے ہی جائے اس میں شب کونبار نہیں پوشش کی جاتی تھی جس کی ویسے یہ نتائج جو ہے ان کو بھروت میں پڑے جہاں پر دیشتہ ہوں کہ دیکھیں ملک کا اگر وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ ادارے مضبوط کی ادارت نہیں اور جو بھی حکومت اگر sincerity کے ساتھ اگر واقعی کام کرنا جاتی تو اس کی priority میں ہی ہوتا ہے کہ سب سے تلے اداروں کو مضبوط کیا جائے اور جو بھی تلے بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں کسی بھی ملک کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات آپ کے سامنے ہمارے جتنے ہمسائے ہیں کسی بھی ہمسائے کے ساتھ سوائے ایک چین کے کبھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک میرے ہمیشہ ایک سوئنگنگ رہی ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی دوستی بس سرویس ہو رہی ہے تو بلکل ہی لیٹ گئے سی بی ایم ہو رہے تو ون سائیڈ ہو رہے اس کی بنیادی وجہ گئی رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکمدان آئے ایک تو وہ دنٹ پاو پولیسی کوئی اٹ مطلب پرمنٹ کوئی 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 پولیسی کسی نے بنائی نہیں ٹھیک ہے جب بھی آئے اور اول تو خود انکومپیٹنس کا تیسٹی نہیں دی خود کمج نہیں دی سوائے لوٹ بار کے نہ کوئی جنڈا تھا نہ کچھ اور کرنے کا تو اب کب اس کنگی طرف کی جا سکتی ہے کہ جو ہے بلٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر رلیشنشپ رہے گا کیونکہ آپ وہ قیادت اب ہے ملک کے اندر جو اداروں کی مضبوطی کو دبیت کریں جل صاحب سوری آپ کی لائن درپ ہوگی تھی جل صاحب میں ابھی بات کر رہا تھا چھ ستمبر کی اور ان شہدہ کو سلام بھی پیش کر رہے تھے سر سیبل ملٹری رلیشنشپ کی بڑی بات ہوتی رہی ہے پاس کے اندر ہم نے کافی دفعہ اس پہ بھی بات کی پرائی بلیسٹر نے کہا یہ ایک اپسانہ بنا ہوا ہے سیبل ملٹری یہ ایک میٹھ تھی جو کہ اب کوئی رفت نہیں ہے نام سیبل ملٹری رلیشنشپ کے اوپر سر کیسے دیکھتے آپ اس کو دیکھئے کائی صاحب میں اس چیز کو بڑا مانٹر کرتا رہا ہوں اور میں کچھ سے پسنل بھی میرا نالج ہے ملٹری کا تو نیچوری آپ سروس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے لیکن میاں صاحب کا بھی چونکہ میں ان کی کانسیچوینسی کا رہنے والا ہوں لاہور کا تو مجھے اور ان سے ایج میں کچھ بڑا بھی ہوں اس لیے بہت پہلے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے یہ ساتھ کی طریعت میں معافی نہیں ہے یہ سارا کے سب وہاں پہ آگے خراب ہوتا ہے جہاں وہ اس کو اپنی دل پہ لیتے ہیں مشرف کے ساتھ کچھ تھا یا کوئی تو آدارہ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہتا آدارہ پچارہ وہ جو اوپر بیٹھے گا اس کا وہ تابدار ہے لہذا اس کے ساتھ کسی قسم کی رہجش رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اور ان کا دکھ یہی رہا ہے کشمیر میں الیکشن کے اوپر تقریر کرنے کے ہے تو وہاں بھی جا کے یہی رونا روتے رہے بجائے کشمیریوں کو کہنے کے کہ بھئی ہم تمہیں آزاد کرائیں گے یہ کریں گے وہ وہاں رونا یہی روتے رہے کہ یہ آپ کے پرائیم نسٹر کو انترپند کر دیا یہ کر دیا بھئی لیڈرز کے دکھ اپنے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں عوام کے دکھوں کے بارے میں یہ جو اپنے دکھ کے عصیب رہی ہیں پوری سارے سارا وقت جتنی دیرے ہیں اور اسی بھی گیم چلاتے رہے ہیں سوج کے خلاف ساجشیں کرنا یہ جو اب بان لیگ سی یہ تنی بڑی سازج تھی میں آپ کو پوری طرح بتاتا ہوں کہ دو سال پہلے آرمی نے ان کو کہا کہ لکھ کے دو پلانز دی کہ جب مربانی کر کے یہ جو جہادی ایلیمنٹ ہیں ان کے بارے میں یا آوے آرڈر دیں یا خود کریں رینجز کو استعمال کریں پنجاب میں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جاتے کے یہ دشتگردی نہیں کر رہے لیکن یہ روز ناربادی جو کرتے ہیں اس سے ایک انپریشن غلط جا رہا ہے لیکن نہ رینجز دو سال استعمال ہوئے لاہور میں اور نہ ہی کسی نے اس کا کیا اور اٹھا آگے داؤن لیگ سرزا کے تو آپ کو ارزام دے دیا اب آپ سوچیں کہ اگر یہی چیز انڈیا لے جاتا یونائیڈ نیشن میں کہ یہ ان کا وزیر آدم ایکس وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ یہ دشتگردی کرواتے ہیں اور جہاں حافظ سے اس کو انٹرنیشنلی دشتگرد دیکلیر کیا ہوا یونائیڈ نیشن نے یونائیڈ نیشن اگر روگ انٹیلیجنس دیکلیر کر دیتی آئی ایس آئی کو اپنے در چیز یہ ہے کہ میاں صاحب انڈیا کے میریٹیو کو یقین کرتے ہیں اپنی فوج کی بات بھی یقین نہیں کرنا پتھان کورٹ کا باقیہ ہوا میاں صاحب نے سری لنکا سے بیٹھ کے ٹیلی فون کر دیا ان کو کہ میں جا کے تحقیق کروں گا میری یہ بات سوڑی تو پوری سن لیں یہ آپ کے لیے ایلومینیٹنگ ہوگی ورنہ میں تحقیق کر دیتا ہوں اگر آپ کو پتھان کر دیتا ہوں یہ قصہ جو تھا وہاں پہ پر تحقیقات بھی جا کے کی گئی کچھ نہیں نکلا یہاں صرف ایک ٹیلی فون نمبر ہمیں دیا گیا تھا رہی آرخان کا اور اس کو اوپر تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک اٹیک جو ہے وہ اب وہاں بھی ہونے والا ہے گجراس میں اس کے چھے ناموں کا پتہ لگا اور پتہ چلا کہ انڈیا یہاں سے جیشے محمد وغیرہ کے لوگوں کو ورغلا کے تہلی افرانکستان نے جہاں کے لیے لے کے گئے وہاں سے ان کو انڈیا ٹرانسپورٹ کر دی اور ان سے فالس فلائگ اپریشن تباہ رہے ہیں یہی چیز بمبی کی تھی آپ ساتھ ایک آدمی نے تحقیق کرتے جرمنی کے اوپر نے ٹکاب لکھی اور اس میں سے لکھا کہ یہ انڈیا کا فالس فلائگ اپریشن تھا اس کے بعد بھی میاں صاحب یہاں پر ڈاموالوں کو انٹرویو دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہم کی بیسی ہے وہاں پر لوگ یہ جا کے جو ایک سنکار لوگ مار دیتے ہیں اور بھائی خدا کا نام لو تم اپنے اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو مجھے نے بنا کے پیش کر رہے ہو تو میں لدو میں نے اپنے داد کا یہ اگر روسہ کی تھی ہو جاتا ہے تو پاکستان تو برباد ہو جائے گا چیز بمید اپنے اپنے لوگ آپ کے مارے گا جب دنیا آپ کو پہلش کیتی ہے چیز بمید اپنے بارن پولیسی میں یہ چیز آپ کا پوینٹ آجے مجھے اپنے بارن پولیسی میں یہ چیز آپ کا پوینٹ آجے مجھے اس سے بھی بتائیے کہ ہمارے ہمارے بیگے اور بس اپنے درد میں ہم کیا لائے ٹھیک ہے جن جب اب گوئی فورورڈ ووڈیو ٹھیک سیل ملٹری رلیشنشپ ہاوڈا ٹھیک سیل ملٹری ریلیشنشپ ایسیل ملٹری ریلیشنشپ ایسیل ملٹری ریلیشنشپ میں شیل آنکو بتاؤں دو تین جو اقراض ہوتے ہیں یہ دو اقراض ہوتے رہے ایک انڈیا سے چلا تھا اور وہ یہ تھا گوڑ اور بہر تالیبان نیریٹیو انڈیا نے فلوٹ کیا اور دوسروں نے فلوٹ کیا کہ پاکستان کی سیور گورمنٹی ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج نہیں کرنے دیکھیں فوج فورن پولیسی پہ آتی ہے اب اسی چیز کو آپ دیکھ لیں انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے آپ نے کونسے پاپر نہیں بیسے ٹیکر تک تو آپ ان سے کھیل نہیں سکتے ہیں آپ کی پاکست وہاں گئیں لوگوں میں دکانوں سے نکالنے کا پاکستانی چین دکانوں پر نظر آئیتا ہے آپ جو جی چاہے کر لیے جب انڈیا کی اپنی فالیسی ہے تو وہ آپ سے دوستی نہیں کر رہا ہے یا آپ سے باتشید نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیسے کر لیں گے میرے سواب میں تو کشمیر تک بلا دیا اوزا میں گئے تو کشمیر کا نام نہیں لیا وہاں پہ جو انہوں نے جو جانٹ کمیٹی پر اسی ہوا اس میں کشمیر کا نام نہیں تھا اس سے زیادہ آپ کیا خوش کرتے ہیں موجی کو بلکل اگر وہ آپ سے دوستی نہیں کر رہے تو کسیم چس کا ہے اس پر آپ اپنے باؤز میں جڑائی کر دیا اس کی انڈیا کیا رہا ہے جل سب بلکل آپ کا پوئیٹ آگیا جی یہ پاکستان کے لوگ اگر سمجھے تو باؤز اور خیول گورنمنٹ میں کوئی ایسا مفضلہ نہیں ہے کیونکہ حوج اس بات کا صحیحہ کرتے بیٹھی گئے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا حکمرانی کمیٹ نہیں ہے تو سیاست میں نہیں چاہتی ہے جل سب بلکل چیز ہے آپ کا پوئیٹ آگیا جی چموریت بھی چلے گی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی جل سب سمجھ نہیں چاہیے بلا وجہ آپ نے گھر میں پتاک پیدا کر کے آپ کو کیا میرے گا ٹھیک جل سب تینکیو بیری مہ جی بہت شکریہ اچھا چیمہ سب میں آگے چلتا ہوں لاسٹ ہمارے سیگمیٹ ہے جی ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا چینیز فوری مینسٹ ہے سب سے پہلی جو بات کی گئی وہ سی پاک کے اوپر بات رہی اور انہوں نے کہا کہ نہیں گورنمنٹ کا بھی بڑا اچھا پوزیٹیو سٹانس تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انشور کریں گے ہماری جو ہماری سیکیوریٹی فورسی ہیں وہ بھی انشور کریں گی کہ یہ جتنے پروجیکٹ ہیں یہ بلکل کمفٹیبلی پورے بھی ہو اور ون بلٹ ون روڈ کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی ہو سر it's a good positive initiative بائد پاکستان چاری کے انصاف کی کیونکہ اکثر ہم نے ہمیشہ تھی بلکہ دیکھا ہے جو کشکل گورنمنٹ کا کوئی ایسی چیز چال رہی ہوتی ہے اگلی حکومت اس کو کریون نہیں ہوتی but it's a good thing آپ پاکستان چائنہ ریلیشنشف کو کوئی COVID کیسے دیکھتے ہیں جی ترانس میٹ ہوتے میں نے ترلی بھی آپ سارج کیا کہ تین ایک ایسا ہمارا ہمسایا ہے جس سے ہماری ہمیشہ ایک اچھے تعلقات رہیں اور ہم ہر جور میں رہے اور ابھی جو ریشنلی ہمارا ایک سوشل اکنومک ہمارا ہوا کانٹریکٹ ہوئے سی پیک کے حوالے سے جواب نے کہا یہ کی بڑی اہمیت پاکستان اور چین کے نہیں پورے خطے کے لیے لیکن پیٹے کی گورنمنٹ آئی آپ کو یاد دیکھے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ماضی کی حکومتوں نے جتنے بھی کانٹریکٹ کینے ہیں انٹرناشنال کانٹریکٹ ان کا ہم کارڈٹ کریں گے دیکھیں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کے اندر ہی مہاتر نے بھی دیکھا اور ہماری گامن بھی دیکھتی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے اگر کوئی ایسے کانٹریکٹ کیے جہاں جس سے ناشنال انٹرنس ہے وہ ایسے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن ڈیفنیٹی بڑا خوش آئند ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں نئی حکومت کے ساتھ نئے روابط اور جو نئے تعلقات ڈبلپ ہو رہے ہیں انہوں نے انوائیٹ کیا ہے پرامنیسٹر انوازی آنٹاپ کو اور وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر دورہ کریں گے کیونکہ دیکھیں معیشت کے سیکٹر میں دفاع کے سیکٹر میں ترلے آپ کو بتائے کامرہ کی جو ہماری جتنی ایرانوٹیکل ریبرو فیکٹری اس کے اندر چائنیز کارٹی سپورٹ ہے اسی طریقے سے کرپشن کے خاتمے کے اندر ہندوستان نے چین نے کافی ہوسکے اندر اچی میٹس کی نہیں ہے اسی طرح ازارات کے شعبے کے اندر تو یہ مختلف شعبہ ہے جن کے اندر ہم چین سے اور کافی اس میں مدد نہیں جا سکتی ہے ٹکنالوجی جو ہے ٹرانسپر ہو سکتی ہے اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی کافی اس میں مدد مل سکتی پاکستان کے ایسے حالات میں کہ جب معیشت پر اتنے پریشز ہوں اس کے اندر چین کے ساتھ ایسے تلوکات یقین ہم پاکستان کے لیے کافی خوش آئے ہیں سیدے شہن سب سر ایک فری ٹریڈ کی بواد کی گئی اور کہا گیا فری ٹریڈ چائنا کرنا چاہے گا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے ایسے مومنٹ ٹائم یون سٹی فور سٹیٹ کا وزٹ ہوا ہے اور اس کے بعد چائنیز فورم مینسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پاکستان has played a very important role in the war against terror اس وقت ایسے 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 پاکستان اسکار اس کو پاکستان تے کے لیے اس کو پاکستان تے کے لیے کہ جو تو تلوکی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن دیکھنا ہی ہے کہ چین اپسی مسلم دیگنی نے سی پیک مینے بہت پیشتفت کی بہت کام کیا ایسے اس کو آپ کی موپ نہیں کر سکتے پہچھے پانچ ساںوں میں اور وہ تھیک ہے اس لفظ کو اتنا یوز کر کے آپ کسی بھائی چھوٹی آ رہا ہے اس کو آپ ڈھائے گئے کہ پرنے آپ کیا کرنے والے ہیں میرے خلی کو ترکہ ایک کام چلے ہوئے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے تو ایک کٹنیس پاسس ہونے چاہیے آرڈت کا جہاں کئی شخص بڑے آپ کو آپ آرڈت کریں اس کا لیکن جو ایک کام چلے ہوئے ہیں ان کو آپ جانتے رکھیں اسی طرح کیونکہ ان کے اندر یہ طریق ایک بندے کا جسی ہی ہے نا پوری اس وقتی غرمتکار اس کے اندر آدمی بھی ہوئے ہیں سوال لوگ بھی اور بھی جو سٹیکھولڈر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چینہ میں اس پار خاص طرح جو میرے لفظ کیا ہے چیز کیلائیں کے بارے انہوں نے کہا کہ ہوں 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 کہ کچھ کورنر جیسے ہیں جو اس پر بہت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پتا نہیں انہوں نے بڑی کلیر نہیں کہا کہ ستر ہزار اچھا پاکستانی ہیں جو سی پیک ہو آر گیٹنگ ایمپلائیمنٹ یہ چیز بھی اندر میں چیز ہے یہ چیزیں بڑی سیشک کرنے والی ہیں کیونکہ چائنیز ایکسپینیس ان اچھا نہیں ہے اور اس کو سٹری کرنا چاہیے ملیشیا میں یا ادھر انڈویشیا بیارہ میں چائنہ نے جاں گیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ڈسٹروب ہیں اور ہمیں اس چیز کو سٹری کرنا چاہیے اچھا چیز صاحب لاس پوائنٹ لاس پوائنٹ چینیز فورن مینسٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان انڈر لیڈرشپ آف عمران خان یہ ایک بہت بڑی سٹریٹمیٹ میرے لیے ہیں کمینگ فرم چائنیز سائیڈ فرد گوھومت انشاءاللہ انشاءاللہ چینیز خواستہ پر اس چیز کو سمجھیں کیونکہ انہوں نے مطلب ایک بڑی جنگ جو اور بڑی مہنیتی قوم ہے بڑے ایک ریولوشن کے ذریعے ہیں جہاں تک ترقی کر کے ہیں اور ان کو ایک چیز کا حساب ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ سنسیر ہو آنسٹ ہو سنسیر ہو اور بریو ہو اور سب سے بڑی بات کہ ایسی ایسا لیڈر ہو جس کا زینہ بننا قوم کے ساتھ ہو تو یقیناً مقاب کیون نہیں اٹھے گی جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل بھی دی ہوں محنتی جفاکست لوگ بھی موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کہ آپ کوئی ترقیم کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو دیفنیٹلی مشکل وقت ہے اور جیسے کہ خان صاحب نے آپ کے سامنے کہ آتا ہی جو اگر آپ سب سے تہلے جو آیاشیاں اور جتنے خضول خرچیاں صاحب جو ختم کیا ہوئے وہ اس کا مقصد ہے مقصد گئے کہ اگر یہ مشکل وقت ہے تو یہ نہیں کہ لیڈر آیاشیاں کر رہے ہیں لیڈرشپ بھی اپنے 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 اسی طرح کے ساتھ ہیں اسی بھی کیا جا رہا ہے کہ قوم کوئی چیز کا احساس دولانے کی کہ حکمرانوں کو حکومت میں بیٹھے لوگوں کو درد کا احساس ہے اور یہ مشکل وقت میں ہم نے مل کے انشاء اللہ اس ساتھ سامنہ کر بہت کچھ کرنا ہے پاکستان ایک نئے فریز میں انٹر ہوا ہے نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے ضرورت صرف اس سامرکی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز تمام پولیٹیکل پارٹیز ابھی میں سانیٹر شاہین کی بات کو بلکل انڈورز کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح آج تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک پیج پر ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی بات ہے کسی اور کے نہیں یہ ذاتیات سے ہمیں نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے اور کام کرنا ہے thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on facebook and twitter مجھے مبصور عظم قاضی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے 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 مجھے